اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاکھوں گے میرے چینل کو سبسکر کر دیں ویڈیو کلائی کو شیئر کر دیں آج میں حاضر انہوں کہانے کے ساتھ اور آج میں آپ کو سنانے جار ہوں حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے نواسوں کا واقعہ ایک دفعہ ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت امید احمد رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ علیہ وسلم غم ہو گئے ہیں اس جگدین چڑھ چکا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو میرے میٹے کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پکڑ کر چل پڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے نامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرہ سے جمٹ کر کھڑے ہوئے ہیں پاس ہی ایک کال ناغ اپنی دوم پہ کھڑا ہے جس کے موں سے آگ کی جنگاریاں نکل رہی ہیں غالبت اللہ تعالیٰ نے ناغ بھیجا تھا تاکہ بچے آگے جانے سے رک جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناغ کی طرف بڑھیں اس ناغ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مر کر دیکھا اور چال پڑا ایک سراخ میں داخل ہو گیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے سہرے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو پھر ایک کو دائے کاندے پر اور ایک کو بائے کاندے پر بٹھا لیا میں نے کہا تم دونوں کو خوشکبری ہے تم دونوں کی سواری بہت ہی امدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت ہی امدہ سوار ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے بھی زیادہ امدہ ہیں سبحان اللہ میرے چینل کو سبسکر کر دے ویڈیو کو لائکم شیئر کر دے شکریہ شکریہ موسیقی